خلا میں بننے والی پہلی فلم کی شوٹنگ کے لیے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن آئی ایس ایس سے روانہ ہونے والی روسی اداکارہ اور ہداکار بارہ روزہ مشن کے بعد زمین پر واپس آگئے برطانی خبر سائدارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی خلائی ایجنسی روس کوسموس نے کہا ہے کہ سویوز ایم ایس اٹھارہ خلائی کے اپسول گزشتہ روس روسی آئی ایس 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 عملے یولیا پیری سلیڈ ڈائریکٹر کلم شپنک کو اور خلاباز اولیگ نویتسکی نے کازکستان کے مغرب حصے کے بیرونی جانب واقع دور دراز علاقے میں وقامی وقت کے مطابق صبح چارت بج کر پینتیس منٹ پر لینڈ کیا عملہ زمین پر پہنچتے ہیں اسے تین گھنٹے قبل خلا سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا روسی سرکاری ٹی وی فوٹیج میں ری انٹری کیپسول کو اپنے پیراشیوٹ کے ساتھ وسیق کازک میدان میں اترتے دکھایا گیا جس کے بعد زمین پر موجود آلکاروں نے مسکراتے ہوئے عملے کے کیپسول سے نکلنے میں مدد کی تام آدھاکارہ یولیا پیرسلٹ جو دوہزار پندرہ کی فلم بیٹلفار سیو اسٹوپول میں آدھاکاری کے لیے جانی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آئی ایس ایس سے واپس آنے پر دکھی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ بارہ دن کا اتنا طویل عرصہ ہوگا لیکن جب یہ سب ختم ہو گیا تو میں اسی الودار نہیں کہنا چاہتی تھی روس کو سموس نے بتایا کہ آدھاکارہ اور حداتکار کو پوسٹ فلائٹ ریکوڈی کے لیے ماسکو کے مضافات میں واقعی روس کی خلائی پروگرام کے گھر ریشین سٹار سٹی بھیج دیا گیا ہے جس میں تقریباً ایک ہفتہ لگی گا خیال نہ کہ فلم دچے لینز کی شوٹنگ کے لیے خلائی جہاز کی لانچنگ اور واپسی خلائی کی تذکیر کی حالیہ دوڑ میں امریکہ کے مقابلے میں روس کی جیت ہے ادھاکارہ یولیا پیریس لڈ اور داریکٹر کلم شپنی کو ٹام کروز سے قبل خلا میں پہنچے جن کے اسپیس ایکس راکٹ کے ایک ہولی وڈ فلم کے لیے خلا میں جانے کی منشوبوں کا اعلان گزشتہ سال ناسا نے کیا تھا اس فلم میں ادھاکارہ ایک ڈاکٹر کے کردار ادا کر رہی ہیں جنہیں ایک خلا نورت کی جان بچانے کے لیے اسپیس اسٹیشن کا سفر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے فلم دہ چیلنج میں خلای اسٹیشن کا عملہ بھی نظر آئے گا